نمشکہ دوستوں میں کے جی شکلا آج ہماری شرکار ہر ٹائم ہر وقت ہر سمیہ کیول بات کرتی ہے گریبوں اور کشانوں کی گریبوں اور کشانوں کے علاوہ اے اور کوئی بات نہیں کرتے ہیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں گریبوں کی گاڑی یعنی موٹر شائکل شوری دوستوں گریبوں کی گاڑی نہیں گریبوں کی لگجری گاڑی یعنی موٹر سائیکل ہاں دوستوں آج بھی کہیں گے کہ اس دوپہیہ موٹر سائیکل کو میں لگجری کیوں بول رہا ہوں دوستوں واسطوں میں یہ دوپہیہ سواری جس کو موٹر سائیکل یا شکوٹر بولتے ہیں وہ ہمارے شرکار کی نظر میں لگجری گاڑیوں سے کم نہیں ہے دوستوں آج کے یگ میں یا ٹوبیلر بھلے ہی آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یا گریب سے لے کر میڈل کلاس تک ہر ایک لوگ کی نششیٹی ہے پر دوستوں ہماری سرکار اسے کسی لگجری گاڑی سے کم نہیں مانتی ہے تب ہی تو اس گریبوں کی گاڑی کو بھی سرکار کی نظر لگ گئی اور گاڑی ہی نہیں گاڑی کے سپیر پارٹس پر بھی 28% جیشٹی ہے دوستوں جو ہر ایک کمیر یا گریب جو ٹوبیلر چلاتا ہے اس کو اپنی گاڑی کا سپیر پارٹس بھی آج 28% جیشٹی کی وجہ سے کافی مہنگا مل رہا ہے یعنی جو پورٹیکٹ واسد 100 روپے میں لیتا تھا آج اس کو 128 روپے دینا پڑتا ہے دوستوں یہ بڑے ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ گریبوں کی سواری جس پر 28% جیشٹی لگی ہے یہ ابھی ایک ریجن ہے ان کی سیل گھٹنے کا اور آٹوموبائل سیکٹر میں مندی آنے کا یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ دیش کی سب سے بڑی دوپہیا وہاں نرماتہ کمپنی ہیرو موٹو کورپ کے چیئرمین پاون منجال نے بھی جیشٹی کو لے کر جیشٹی کو لے کر انہوں نے کہا تھا اس کو 18% کرنے کی انہوں نے گھٹانے کی مانگ کی تھی اور سیم وہی اگر ہم ٹی بی ایس موٹر کی بات کریں تو ان کے چیئرمین وینوسری نیواشن اور بجاج آٹو کے ایم ڈی راجیو بجاج نے بھی دوپہیا وہاں پر جیشٹی 28% سے گھٹا کر 18% کرنے کا ڈیمانڈ کیا تھا اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ دوپہیا وہاں کی پرائج میں کمی آتی جس سے کی ان کا سیل بڑھتا ٹی بی ایس موٹر کے چیئرمین وینوسری نیواشن نے تو یہاں تک کہا تھا ٹوویلر عام استعمال کی بستو ہیں اس سے لکجری گوڈز میں نہیں ڈالا جانا چاہیے تھا پر ہمارے نیتی نرماتا لکجری گاڑیوں میں شفر کرنے والے لوگوں کو سائد یہی لگتا ہے کہ ٹوویلر ہی ایسی ہی کوئی بستو ہوگی جیسا کی وہ استعمال کرتے ہیں ہمارے دیش کا دربھاگ گئے ہیں کہ ایک ٹوویلر جو عام لوگوں کی بنیادی ضرورت ہے اس پر 28% ٹیکس لگایا جاتا ہے جیسے وہاں کوئی بہت بڑی لکجری بستو ہے اور جب سیل نہیں ہوتی ہے تو ہاہا کار مچتا ہے آٹو سیکٹر میں مندی ہے دوستو یہاں وہاں دیش ہے جہاں گاری کی کنڈیشن سے اس کا پردوسر نہیں ماپا جاتا ہے بلکہ پچاس روپے کا پردوسر سٹیفیکٹ اس کے پردوسر مکت ہونے کا لائسنس بن جاتا ہے جس کے بعد گاری کیسی بھی ہو وہاں پردوسر مکت ہو جاتی ہے دوستو ایسے پوڈکٹ کے لیے ہم قریب پانچ شاہ روپے اشتہ دیتے ہیں جس میں آپ کا آٹیو ہوتا ہے روڈ ٹیکس سے لے کر گورنمنٹ ٹیکسز ہوتے ہیں ٹو بلر میں جو آیبریج قریب پچاس زیار کی جو بائیک ہے اس پر پانچ شاہہ ہم اشتہ دیتے ہیں اس کے بعد قریب پانچ آلیس سو سے پانچ شاہ روپے ہم انسرینس کا بھی دیتے ہیں تو قریب پچاس زیار کی بائیک پر ہم دس زیار روپے اشتہ دیتے ہیں یعنی اگر اٹھائیس پرسنٹ ہم جی سٹی کی بات کریں تو پچاس زیار میں اٹھائیس پرسنٹ جی سٹی ہو گئی اور پچاس جار پہ ہم نے آئی یہ قریب دس پرسنٹ ہم نے یہ دے دیا یعنی اٹھائیس پرسنٹ اور دس پرسنٹ یہ آپ کا اٹھتیس پرسنٹ اٹھتیس سے چالیس پرسنٹ ہم ٹیکس دے رہے ہیں کیول ایک بائیک پرچیج کرنے پہ بیڈاؤٹ انسورنٹس ایک چھوٹی سی بائیک لینے پہ ہم نے گورنمنٹ کو دیا اس کے بدلے ہم کو گورنمنٹ اتنے ساندار روڈ سے لے کر بھاری ورکم چلان تک دے رہی ہے سو موڈی جی کا کہنا ہے کہ چھوڑو موٹر بائیک موٹر سائیکل دھیرے دھیرے سائیکل پر آ جاؤ باقی آپ لوگ خود سمجھ دار ہیں سوچیے بیچاریے پھر نڈے کیجئے ویڈیو اچھی لگے تو سیئر کریے تھینکیو دھنیواد